بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں محمد تاریخ اور آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے وہ آپ نے تھمنل کے اوپر دیکھ لیا ہے سب سے پہلے گزارش یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کو انڈ تک لازمی دیکھنا ہے آپ کو کافی انفارمیشن ملے گی اور ساری کی ساری ڈیٹیل جو ہے وہ دیکھنے کے بعد آپ نے کمنٹس بھی لازمی کرنے ہیں تو شروع کرتے ہیں ویڈیو دیکھیں سب سے پہلے تو پریسنٹ اکسٹھ باسٹھ اور تریسٹھ ان کی لوکیشن کی بات کرتے ہیں اور آپ کو جو ہے کچھ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں پریسنٹ اکسٹھ باسٹھ اور تریسٹھ یہ تینوں پریسنٹ اس طرح کے ہیں کہ ان کو جو ہے اب ری لوکیٹ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے اور اسی طرح جو بیٹی کے کی اول جو ایک سو پچیس گس کی اسی طرح پیراڈائز اور اسی طرح جو ہے سپورٹ سیٹی ان سب کو جو ہے وہ اب اوفیشلی اناؤنس کر کے آن گرون جو ہے وہ کیا جا رہا ہے مکلی پریسنٹس کے اندر تو آج ہم بات کرتے ہیں پریسنٹ ایڈ کے بارے میں ہمیں تو پریسنٹ ایڈ کی جو انفارمیشن کچھ اس طرح سے ہے کہ یہاں پہ ڈھائی سو گز کے پلوڈ ہیں دو سو بہتر گز کی ٹوٹل جو ہے اوفیشلی جو ہے وہ ڈھائی سو گز لکھا ہوتا ہے دو سو بہتر گز ٹوٹل سائز ہے اس کا تو دو سو بہتر گز کے سائز کے اوپر اس وقت کافی کانسکشن یہاں پہ اس پریسنٹ کے اندر ہوئی ہے اس کے سراؤنڈنگ میں جو ہے وہ گرینڈ مسجد بھی ہے یہاں پہ ہزار گز کے پلوٹ ہیں اور اس کی سراؤنڈنگ میں verify ہٹس میں آئیس ہیں اس کی سراؤنڈنگ میں ہم دوسری دیکھیں تو یہاں پہ ڈھائی سو گز کے پلوٹ موجود ہے اور اس کمرشل آپ کی بات کر رہے ہیں تو مڈوے بھی جو ہے اس کے نزدیک ہے اور ایک سو پچیس گز کے جو پلوٹ ہیں وہ اس وقت جو ہے علی بلوک کے اندر کافی زیادہ کنسریکشن ہوئی ہے اب پریسنٹ ایڈ کے اندر جو ہے اس کی لانچنگ پرائیس اور اسی طرح جو ڈھائی سو گز کے فیکٹیز کے جو جتنے بھی مطلب آؤٹ آف ہونڈی پلوٹ ہوئے تو ان کی لانچنگ پرائیس سیم تھی اب سیم لانچنگ پرائیس کے اوپر اب ہم فرق جو ہے وہ دیکھتے ہیں اس وقت ریٹس کے حوالے سے دیکھیں سب سے پہلے تو جو پریسنٹ ایٹ ہے یہاں پہ اس وقت جو ہے وہ ایٹی فائیو سے لے کے ایک کی بریکٹ کے اندر جو ہے ایک کروڑ کی بریکٹ کے اندر جو ہے یہاں پہ پلوٹ ملتا ہے اور یہاں پہ کافی کنسریکشن لوگوں نے کی جب کنسریکشن کی تو زیاری بات ہے جن کو پلوٹ ملے جنہوں نے کنسریکشن کر کے جو ہے سیل کیا جو ہے تو ان کو بینیفٹ اچھا خاصا ہوا اس وقت اگر ہم بات کریں تو بحریہ ٹاؤن کے پریسنٹ ایٹ میں آپ کو تقریباً دو کروڑ نوے لاکھ سے لے کے تقریباً تین کروڑ پندہ سے بیس لاکھ کے سراؤنڈنگ کے اندر آپ کو دو سو بہتر گز کا جو ہے وہ گھر ملتا اب یہ ساری صورتحال آپ نے دیکھی اب دوسری سائیڈ پہ آتے ہیں پریسنٹ اکسٹھ باسٹھ تریسٹھ اور افیکٹیز جو ہیں جن کے ڈھائی سو گز کے جو ہے وہ پلوٹ آؤٹ ہوئے تو اس وقت ڈھائی سو گز کی جو ویلیو چلی ہے پریسنٹ ہے اکسٹھ کی تو یہاں پہ تقریباً اس وقت جو ہے وہ بیس سے بائیس لاکھ رپے کا پلوٹ اسی طرح پریسنٹ باسٹھ اور تریسٹھ یہاں پہ اس وقت جو ویلیو چل رہی ہے وہ آپ کمپیئر کریں تو یہاں پہ جو ہے وہ چودہ سے پندرہ لاکھ رپے کی ڈھائی سو گز کی فائل ہے اتنا لو ریڈ وہ ایک سائیڈ پہ جو ہے وہ پچاسی سے لے کے تقریباً جو ہے وہ ایک کروڑ کے راؤنڈ آباوٹ ریڈ تو اب مین جو چیز سمجھنے والی ہے کہ جن لوگوں نے یہاں پہ انویسمنٹ کی افیکٹیز ہو گئے ان کو پلوٹ نہیں ملے اب ایک بندے نے جو ہے وہ بتایا کہ جی میرا بہریہ ٹاؤن لاہور کے اندر پلوٹ تھا جی آؤٹ او بونڈ لیا ہو گیا بہریہ جو ہے وہ فراڈ ہے بہریہ نے ایسے کر دیا ویسے کر دیا سارا کچھ جو ہے وہ جب وہ کسی کے ساتھ شیئر کرتا تو آگے آہ وہ دس بندے جو سن رہے ہوتے وہ مزید آگے دس لوگوں کو شیئر کرتے اس طرح جو ہے وہ کرتے کرتے ایک آہ مارکیٹ کے اندر جو برینڈ ہے اس کا نام جو ہے وہ خراب ہوتا ہے دیکھیں پلوٹ تو آپ نے دینے ہی لینے ہیں اگر آپ نے پلوٹ دینے آئے تو اتنا ٹائم جو ہے وہ ڈلے کرنے کے بعد اگر آپ یہی اناؤنسمنٹ جو ہے وہ پہلے کر دیتے آہ تو زہری بات ہے آپ جو ہے وہ ایک ویلیو آہ ویلیو ہوتی بہریہ ٹاؤن کی جو آج کی مارکیٹ ہے اس میں آہ بہریہ ٹاؤن کو کبھی بھی ریل سٹیٹ سیکٹر کے اندر کبھی فرق نہیں پڑتا ہے کیونکہ سارے انویسٹر نہیں ہوتے آہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے سارے کی ساری اپنی جمع پوجی یہاں پہ لگا کے اور آہ اس کے بعد جو ہے آہ ساری چیزیں جو ہے وہ آہ منیج کی اب ان کا پلوڈ ہی موجود نہیں ہے تو آہ اگر انویسٹر ہے تو انویسٹر تو چلو یہ ہے نا کہ اس نے پیسے نکالنے پھر آگے لگا لینے اگر ایک جگہ سے نقصان ہوتا ہے دوسری جگہ سے وہ کبر کرنے کی کوشش کرتا ہے انویسٹر کو پوری ہونو ہوتی ہے مگر جو اینڈ یوزر ہے تو اصل میں تو اینڈ یوزر نے ہی بہریہ ٹاؤن کو جو ہے وہ آباد کرنا ہے تو اس لیے ابھی انتظامیہ کو بھی سوچنا چاہیے کہ ان پریسنٹ کو جن کو دس سال آہ سے ویٹ کر آ رہے ہیں اب ان کو ان پریسنٹ کے اندر کیا جائے آہ اور آہ جہاں پہ اس وقت پہ کرنٹ ویلیو زیادہ سے زیادہ ہے تو جس میں پریسنٹ ایڈ بھی ہے پریسنٹ سکس بھی ہے اسی طرح جو ہے آہ پیراڈائز کے ایکٹیو پریسنٹ ہے سپورٹ سٹی کے ایکٹیو پریسنٹ ہے تو ان کو جو ہے اب آہ اچھی سے اچھی لوکیشن کے اوپر جیسے پریسنٹ ون ہے تو یہاں پہ اوپر سیس بلوگ کے اندر جو ہے آہ ان کو اس وقت ری لوکیٹ کرنا چاہیے تو انشاءاللہ جیسے ہی کوئی انفارمیشن ان پریسنٹ کے حوالے سے مزید ہمارے پاس پہنچے گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو حاضر ہوتے ہیں نیکس سوڈیو میں اس وقت کے لیے اللہ حافظ